مہنگائی کی دوہائی پیٹرول قیمتوں کا بوجھ، بجلی کے جھٹکے، گیس کا لوٹ یہ سب تو عوام پر مسلط کر دیا کیا؟ اب مہنگائی کے ایسے ہی سیلاب میں بہتے شہریوں پر پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کا نیا کھلیاں مسلط کرنے کی تیاریاں ہیں جو ہم سب کی پریشانیاں مزید بڑھائے گا 11 اپریل 2022 نئی حکومت کے قیام کا دن پیٹرول کی فی لیٹر قیمت تھی 149 روپے 27 مائی 2022 پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 30 روپے بڑھا کر 189 روپے فی لیٹر کر دی گئی 2 جون 2022 کو پھر عوام پر پیٹرول چھڑک دیا گیا اس بار پیٹرول کی قیمت 30 روپے بڑھا کر 209 روپے فی لیٹر کر دی گئی بات یہی نہیں رکی اور چند ہی روز بعد 15 جون 2022 کو پیٹرول 25 روپے فی لیٹر بڑھا کر 234 روپے کر دیا گیا بس پھر کیا تھا مہنگائی کا طوفان آیا جو صرف متوسط ہی نہیں بہتر ذریعہ معاش کمانے والے طبقے کو بھی بہا کر لے گیا اور اب حکومت عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کے لیے پیٹرول کی قیمت کا نیا کھلیاں بنا رہی ہے جو جولائے میں لاگو ہو سکتا ہے اس نئے کھلیاں کے مطابق یکم جولائی سے نیا پیٹرول پرائس انڈیکس لاگو ہوگا فارملے کا اطلاع فی لیٹر سیلز ٹیکس اور لیوی کی شرعہ کے تحت ہوگا ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق 11 فیصد سیلز ٹیکس فی لیٹر کی مد میں شامل کیا جائے گا جبکہ لیوی کی شرعہ کا فیصلہ آئندہ دو روز میں کیا جائے گا ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق 11 فیصد سیلز ٹیکس لگانے سے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 25 روپے بڑھ جائے گی لیوی لگانے سے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت مزید بڑھے گی پیٹرولیم لیوی کا اطلاع قسطوں میں کرنے کا فارمولا بھی زیر غور ہے اس فارمولے کے تحت فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 15 روپے مزید بڑھ سکتی ہے ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق یکم جلائے سے پیٹرول پرائس انڈیکس لاغو ہونے کے بعد فی لیٹر قیمت 40 روپے بڑھنے سے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 275 روپے تک جا سکتی ہے محف سین ماں میں موجودہ حکومت کے مشکل فیصدوں نے عوام کو بے حال کر دیا ہے دھیاڑی دار ملازمت پیشہ چھوٹے سنتکار بڑے جاگہ دار سب ہی پریشان ہیں حضیت افصالات اس رپورٹ